موسیقی امریکہ کی یکرین کی اور ویسٹرن ورلڈ کی بھارت سے ایک تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ بھارت رشیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے رشیہ سے یہ کہے کہ وہ جنگ بندی کرے نہ صرف جنگ بندی کرے بلکہ رشیہ کے قبضے میں یکرین کے جو علاقے آگئے ہیں ان کو واپس کرتے ہیں اور دوسری طرف بھارت پہ یہ دباؤ ہوتا ہے کہ بھارت کیوں روس کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے ہیں اور خاص طور پر جب پرائم منسٹر نینڈرہ موڈی نے ریسنٹلی رشیہ کا دورہ کیا تو یکرین اور امریکہ کی طرف سے بھارت کے خلاف بہت باتیں کی گئیں اور جس وقت پرائم منسٹر نینڈرہ موڈی روس کا دورہ کر رہے تھے چند دن پہلے اس وقت میٹھیوز میلر نے جو یو ایس سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ریپرزنٹیٹیو بھی ہیں انہوں نے اپنے کنسرن کا اظہار کن شبدوں میں کیا سن لیجے تو یہ چھوٹا سا کلپ آپ نے دوسرے چینلز پہ بھی دیکھا سنا ہوگا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کا دباؤ اپنے مفادات کی خاطر کبھی بھی ختم نہیں ہوتا اور بھارت جیسے ایمپورٹنٹ الائی کے ساتھ بھی وہ ہر مسئلے پہ چاہے کے جریوال جی کی گرفتاری ہو چاہے بھارت کے انٹرنل معاملات ہو وہ کوئی نہ کوئی ٹپنی دیتے رہتے ہیں اور اس سے پیچھے نہیں ہٹتے باز نہیں آتے اور بھارت میں جو امریکہ کے ایمبیسیڈر ہیں ان کے بارے میں تو آپ نے وہ باتیں سونی لی جو میں آگے چل کے آپ کو آہ ویلاغ میں دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ پیٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل پہ آپ اگر ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہوں تو کانٹیبیوٹ بھی کیجئے اور آپ ہمارے ویڈیوز شیئر بھی کیجئے اور لائک بھی کیجئے بات میں کر رہا ہوں بھارت امریکہ کے تلقات کے حوالے سے جو اب بہت اچھے ہیں اور بھارت میں امریکہ کے ایمبیسیڈر ایرک گارسیٹی کئی بار کہہ چکے ہیں جی کہ یہ بڑے اچھے تلقات ہیں ایک بار تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم نے تلقات کی انچائیوں کو جس لیول پہ اب پہنچایا ہے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں تھا پھر ان کو اگرام سے خیال آیا یہ پرائم نیسیڈر نندرہ موڈی کے ویزٹ کے بعد کہ انہوں نے انڈیا کو یاد دلایا کہ آپ کے اور ہمارے تلقات ابھی اتنے اچھے نہیں ہوئے کہ آپ اپنی منمرزیاں کرتے پہ رہیں اب یاد کیجئے بھارت نے اپنی منمرزیاں فارن پالیسی ہو انٹرنل پالیسی ہو ہمیشہ کی ہیں بھارت کا وہ حق ہے اور بھارت نے تب کی ہیں جب بھارت اتنا سٹرانگ دیش نہیں ہوتا تھا آج تو بھارت بہت سٹرانگ دیش ہے بھارت آج تو اپنی منمرزیاں کرے گا جو بھارت کو سوٹ کرتا ہے اس کے اعتبار سے بھارت ایک انتہائی ریسپانسیبل دیش ہے اور ہمیشہ سے ریسپانسیبل دیش رہا ہے چاہے کوئی بھی سرکار رہی ہو تو اس ساری صورتحال میں امریکہ کے ایمبیسیڈر جو بھارت میں موجود ہیں مسٹر ایرک گارسیٹی وہ بھلے سے جو مرضی کہتے پھریں ان کے کہنے سے پہلے امریکہ میں جو امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کسی صورت بھی بھارت روس پہ رلائے نہ کرے بیٹ نہ کرے آپ یہ دیکھئے انہوں نے ایک statement میں جو بات کی انہوں نے کہا جی کہ national security advisor jack sullivan on july 10 said a bet on russia as a long term reliable partner is not a good idea for india or any other country and not that russia has become a junior and now that russia has become a junior partner to china moscow will side with china in any conflict between the later and india بڑی important باتیں ہیں تین چار سطروں میں وہ اپنی کئی باتیں کر گئے انہوں نے کہا کہ بھائی بھارت کو میں یہ تلکین کرنا چاہتا ہوں گیاں دینا چاہتا ہوں کہ بھارت کسی صورت بھی رشیا پہ بیٹھنا کرے اور اور یوں وہ کہہ رہے ہیں جیسے بھارت کو اس بات کا پتہ نہیں ہے بھائی بھارت اتنا مچور دیش ہے میں دعوے سے کہتا ہوں امریکہ سے زیادہ مچور ہے امریکہ کے پاس تو بے پناہ پیسہ ہے اس لیے وہ غلط فیصلے بھی کریں تو ان کے پیسے کی وجہ سے وہ غلط فیصلے چھپ جاتے ہیں یا ان کا اتنا بڑا امپیکٹ نہیں آتا وہ بلینز اینڈ بلینز ڈالر عراق افہانستان پتہ نہیں کہاں کہاں زیادہ کرتے ہیں غلط فیصلے کرتے ہیں اور پھر وہ یوٹن لے لیتے ہیں یا پھر اگدم سے بھول بال جاتے ہیں بھارت اتنے بلینز اینڈ بلینز ڈالر زیادہ کرنا افورٹ نہیں کرتا اور نہ ہی زیادہ کرنے کی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو بھارت کو پتا ہے کہ روس پہ ہم نے کتنا ڈیپینڈ کرنا ہے اب جیک سالیوان نے اپنی اسی سٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اب جو روس ہے وہ چین کا چھوٹا بغل بچہ بن چکا ہوا ہے اور چین کے ساتھ اگر بھارت کی یہ خواہش ہے کہ ہم اپنی جنگ سے بچ سکیں گے اور روس کے ساتھ تعلقات کو اور بہتر کریں تو روس ہمیں بچا لے گا تو روس ایسا نہیں کر پائے گا اب یہ بھی جیسے بچوں والی بات ہوتی ہے وہ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے کی اور فرنکلی اب ویسے حالات ویسٹن ورلڈ میں ہمارے ایسے ہو گئے ہیں یا تو بہت بڑے بڑے بابے ہیں جو دیشوں کو چلانے کی اچھا رکھتے ہیں خواہش رکھتے ہیں چاہے دیش ان سے چل سکیں یا نہ چل سکیں یا پھر یہ ینگ ینتا ہے کینیڈا میں ہمارے جسٹن ٹوڈو صاحب ہیں جگمیت سنگ ہیں جنہوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے اب امریکہ میں بھی بائی دے وے سردر ٹرمپ نے ایک ینگ مین کو اپنا وائس پیزنٹ نومینی کیا ہے دیکھیں آگے جا کر کیا حالات بنتے ہیں میں نہ تو بوڑوں کے خلاف ہوں نہ ینگ لوگوں کے خلاف ہوں میں خود تمام عمروں سے گزر کے اب بڑھاپے میں داخل ہوا ہوں مکر لیچورٹی جو ہے وہ بھی تو ہونی چاہیے انٹرنیشنل سین پہ اب جیک سولیم وان ریلیٹیولی ینگ آدمی ہے اور امریکہ جیسے بڑے پاورفل دیش کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ بھارت کو یہ گیان دے رہے ہیں کہ جناب آپ کسی صورت روس کے بغل بچے نہ بنیں کیونکہ روس بغل بچہ بنا ہوا ہے چائنا کا اب جیک سولیم وان سے کوئی یہ پوچھے اس کو اندازہ ہونا چاہیے اگر نہیں اندازہ ہے تو پھر امریکہ کا خدا ہی حافظ کہ روس ہرگز چین کا بغل بچہ نہیں ہے روس کی اچھی پالیسیاں ہیں بری پالیسیاں ہیں دونوں طرح کی پالیسیاں ہیں روس اپنے مفادات کے لیے کام کرنا جانتا ہے بغیر جیک سولیوان کے گیان کے اور چائنا بھی جانتا ہے اور بھارت بھی جانتا ہے اور روس اپنے مفادات کے لیے چین کے ساتھ کام کر رہا ہے چین اپنے مفادات کے لیے روس کے ساتھ کام کر رہا ہے بھارت اپنے مفادات کے لیے روس کے ساتھ کام کر رہا ہے اور روس اپنے مفادات کے لیے بھارت کے ساتھ کام کر رہا ہے اور امریکہ تو ہمیشہ ہی self centered country تو جب امریکہ ہمیشہ سے ہی self centered country ہے تو امریکہ کو کیوں گیان دینے کی زود پڑتی ہے اور کیوں فکریں لگی رہتی ہیں دنیا بھر کے دیشوں کی بارحال امریکہ ایسا ہی ہے نہ صرف امریکہ بلکہ western world کو اسی طرح کے گیان دینے کی بہت آ آتے ہیں وہ ان سے باز نہیں آ سکتے اب دیکھ لیجئے بھارت میں جو امریکہ کے ایمبیسیڈر ہیں ایرک گھار سیٹی جو ابھی چند مہینے پہلے ہی این آئی پہ اور ادودر کہہ رہے تھے کہ بھارت کے اب امریکہ کے ساتھ جتنے تعلقات ہیں اور تعلقات کی نویت جن اونچائیوں کو چھو رہی ہے وہ اونچائیاں کبھی بھی پہلے نہیں آئیں مگر صرف اور صرف پرائم نیڈرہ موڈی کے دورہ روس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں ابھی بھارت اور امریکہ کے تعلقات ایسے نہیں ہیں کہ پوائنٹ آف نو ریٹر نہ ہو سکے اور آہ بھارت کی اگر جنگ ہو گئی آہ چین کے ساتھ یا کوئی بہت شدید مسئلہ ہو گیا تو پھر بھارت بھول جائے ہماری مدد کو یہ انہوں نے باتیں ان بیٹوین دلائن کی میں چاہتا ہوں کہ ان کا ویڈیو کلپ ذرا سونے تفصیل سے پھر میں اس پہ اور تھوڑی سی کومنٹری موسیقی 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 میں ڈالے کے ساتھ موضوع میں کوئی مجھ لئی بید میں ڈالہ ہے اور میں ڈالے کے حالے اور جو ٹھنی کی۔ اور میں ڈالے کے شئی ترظہت دے کے замечرے میں ، میں ڈالے کے ساتھ bundیٰ، انجاب ہم نہیں ایک کرنے کے لئے گناة پیدا ہمیں تمرت سے مجھے گیا پاک میں، مجھے گیا پاک، مجھے گیا پاک میں میں مجھے گیا پاک رہے بھی کہا مجھے گیا تھے یک آئی rule، ہم مجھے گیا اور میں مجھے گیا پاک میں گیا پیوٹ Math likes تقوی بارے عز Aun It آس بعی نتفي لان Canada وacker outdated ڈالا ڈالت Almost ڈالان ڈالا ڈالی ڈالا ڈالا برای مجموز یا رب ہم مجموز نیزے پیدا۔ ایمانی صرف congress میں شب بصورت میں جگزی کھٹی ہے جا يا جزی کھٹی ہے جب تکنید و لگتونک بہت دین وقت رہا خورت بہت 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 تک۔ لے منہیں تکنید مجموز بھرات cảی بہت چنید تستوۄ تیزیو دیوار سیکھٹی ہے کہ کہ تکنید کا علمہ بہت ساید ایسٹا تکنید جا راستی رکھٹی ہے کہ کسی کے ساسی تکنید is a special one indeed it is very wide in washington today where very few things unite american political leaders it is bipartisan it is bicameral and it is by branch but as i also remind my indian friends while it is wide and it is deeper than it's ever been it is not yet deep enough that if we take it for granted from the indian side towards america i'll fight a lot of defensive battles trying to help this relationship ahead to america ambassador eric garcetti نے بہت ساری باتیں کی ہیں اور انہوں نے کہا کہ america bharat کے تعلقات ابھی not deep enough ہیں کہ ابھی اتنے گہرے نہیں ہیں کہ bharat کوئی cynical calculation کرے اب یہ وہی ambassador ہیں جو کچھ مہینے پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمارے تعلقات جن انچائیوں کو چھو رہے ہیں ان انچائیوں کو کبھی نہیں چھوئے لیکن politician come diplomat mister eric garcetti اب بھارت کو ایک طرح سے بڑے میٹھے لہجے کے ساتھ دھمکیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ابھی اتنے deep enough نہیں ہیں کہ بھارت ہم پر بیٹھ کر سکے وہ بیٹھ انہوں نے لفظ تو نہیں بڑھتا بیٹھ کا لفظ بڑھتا تھا جیک سولیوان نے اب انہوں نے جو بیٹھ کا لفظ بڑھتا ہے اس سے اگلے روز یعنی دس جولائی کو جیک سولیوان نے بیٹھ کا لفظ بڑھتا اور گیارہ جولائی کو انہوں نے بھارت میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹھ کی ایک بات نہیں ہے اصل بات commitment کی ہوتی ہے اب یہ وہی ambassador ہیں جو انہوں نے میریپور کے معاملے میں بھی کچھ دن پہلے اس سٹیٹمنٹ سے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ہم میریپور میں جو وائلنس ہے اس پہ بڑے پریشان ہیں اور ہم مسائل حل کر سکتے ہیں بائی دا وے اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ امریکہ کے فارمر پریزیڈنٹ اور آگے بن سکنے والے پریزیڈنٹ پہ قاتلہ نہ ہملا ہوا تو ان کا امریکہ جو ڈیماؤکریسی کا سب سے بڑا چیمپئن ہے تو ان کی سیکرٹ سروس کتنی ایفیشنٹ تھی جس کے پاس یہی کی کام ہے کہ جو ہائی پرفائل سیکیورٹی ہوتی ہے اس کو فراہم کرنا اور وہ چھوٹی سی جگہ جہاں کاؤنٹی میں تین چار بانڈ ستی وہ ایک بانڈ پہ چڑھتے ہوئے آدمی کو مانیٹر نہیں کر سکے تو اینی ہاو یہ مسائل حل کریں گے مینی پورک ہے جو ایک ظاہر ہے ٹرائبل سماج ہے ان کے ایک پرانی ہستی ہے پرانے پرابلمز ہیں اور یہ دوسرے دیشوں میں انٹرفیر کریں گے تو ایمبیسیڈر گار سیٹی نے جس طرح کی باتیں کی ہیں بڑے ہی دھیمیں لہجے میں دھمکیاں سی دی ہیں وہ دھمکیاں بھارت کے لیے میٹر نہیں کرتی غالبا ان دھمکیوں کے بعد یا شاید اس سے پہلے آہ بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو فون بھی ملایا تھا اور ہمیں نہیں پتا کیا بات چیت ہوئی جو ایک آفیشل سٹیٹمنٹ آئی تھی اس میں تو جو ایک ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے وہ ہم نے پڑھی مگر میں گیس کر سکتا ہوں کہ بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جناب عجید دوال نے آہ مسٹر جیک سلیوان کو ضرور کہا ہوگا کہ جناب اس طرح کی جو لینگویج اس طرح کا جو لیکچر دینے کا انداز ہے گیان آپ کا بکشنے کا انداز ہے اس سے ذرا دور رہیں اینی ہاؤ تو یہ ہے امریکہ کا بھارت کے حوالے سے آہ ایک انداز اچھا ایک تو یہ ہے کہ چلیے روس کے معاملے میں میں سمجھ سکتا ہوں کہ بھئی روس کے ساتھ ٹچی حالات ہیں امریکہ کے جو خود ہی ان کے پیدا کرتا ہیں دونوں دیشوں کی اپنی اپنی آہ مجبوریاں ہیں روس ہو ویسٹن ورلڈ ہو امریکہ ہو میں سمجھ سکتا ہوں لیکن بھارت کے انٹرنل معاملات کیجری وال جی کے پکڑے جانے پر منی آہ منیپور کے واقعات پر اس پہ کیا زور تو ہوتی ہے لیکن امریکہ اس سے کبھی باز نہیں آتا اور نہ آئے گا میں نے اور بھی اپنے ولاگز میں کہا ہے اپنے بھارتی ویوز کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ بالکل ایکسپیکٹ نہ کریں ایون اگر صدر ٹرمپ دوبارہ سے جیت جاتے ہیں تو اس طرح کی لینگویج نہیں بڑھتی جائے گی میں آپ کو کئی ویڈیو کلپ صدر ٹرمپ کے زمانے کے دکھا سکتا ہوں جب امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کے سینیٹرز کانگریسمنٹ باز نہیں آتے تھے بھارت کو تب بھی ٹپنیاں دیا کرتے تھے اور اگر صدر ٹرمپ جیت گئے تب بھی یہ ٹپنیاں دیں گئے تو ان کا جو سلوشن ہے جو اف کورس بھارت سمجھتا ہے میرے بتانے کی ضرورت نہیں میں تو صرف اور صرف اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ چونکہ دل پہ بات لیتے ہیں امریکہ کی اس طرح کی جو ہپوکریسی ہے جو ڈبل سٹینڈرز ہیں نہ صرف امریکہ کے بلکہ ویسٹرن ورلڈ کے وہ اس پہ بڑے دکھی ہو جاتے ہیں میں صرف ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ امریکہ کے اور ویسٹرن ورلڈ کے چلتے رہیں گے یہ ان کا انداز ہے آپ بھی اسی انداز کو اپنائیے بائی دعوے جو بھارتی لوگ ہیں اس وقت وہ سوشل میڈیا پہ بہت وائبرانٹ ہے وہ جب ٹکا کے جواب دیتے ہیں تو ویسٹرن ورلڈ کو ویسٹرن میڈیا کو کافی کان ہوتے ہیں کہ بھارت کی جنتہ جو ہے وہ کافی پھر ٹرول بیہ کرتی ہے کرنا بھی چاہیے تو ایک تو یہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے دیش کو اور مضبوط کیجئے اور آگے لے کر جائیے اور امریکہ تو باز نہیں آئے گا نہ ہی ویسٹرن دیش باز آئیں گے آپ جتنا آگے جائیں گے ان کی جو بلنگ ہے وہ اتنی ہی ختم ہو جائے گی یا اگر ختم نہ بھی ہوئی تو وہ بلنگ خود ہی فائر بیک کرے گی اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے شكرا made Länder ہ میز точق نمی 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 کسی Euros Hana منی ڈیش پہ Μی نمی 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 andere